السلام علیکم ویورز کیسی ہی آپ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج بننے جا رہا ہے کوکوٹ رہانک کی ڈائٹ سیریز میں سیری جی ہاں مجھ سے کسی نے فرمائش کی تھی کہ سیری آپ نے آئل والی تو سکھائی ہے اب ڈائٹ والی بھی بتا دیجئے تو سب سے پہلے سیری کو ہمیں واش کر کے بغیر پانی ڈالیں ہمیں اتنا بھننا ہے کہ اس کا کلر یہ آ جائے بہت اچھی طرح سے بھننے کے بعد اتنا بھونا ہے میں نے اس میں کہ اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی کڑک کڑک کی ہاں ایسی آوازیں آتی تھی اچھا اب میں اس میں آئٹ کرنے رہی ہوں ثابت کرنے مسالہ ہے جس میں چھوٹی بڑی لائچی ایک 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 چھوٹا تصا دارچینی کا ایک پیس ہے چھوٹی سات آٹھ کالی میرچ مجھے کالی میرچ بسکلی زیادہ پسند اس لیے میں نے زیادہ ڈالی آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور لانگ چار ڈالیے گا چار سے پانچ لانگ ڈالیے گا تو ویورز اب ہم اسے بنائی کریں گے اور بھنتے رہیں گے بغیر پانی کے بغیر آئل کے کیونکہ یہ بن رہی ہے ککویت رہانہ کی ڈائٹ سیریز کی سیری جی ہاں یہ بکرے کی ایک ادت سیری ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی جی پیسٹ تقریبا جی جی پیسٹ جائے گا اس میں ٹو ٹی سپون کیونکہ یہ تھوڑی سی بڑی والی سیری تھی اگر چھوٹی ہو تو آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تھوڑا بڑی والی سیری تھی تو میں اس میں ٹو ٹی سپون جی جی پیسٹ کے میں نے ایٹ کیے اب ویورز اسے میں بنائی کرتی رہوں گی اس وقت تک جب تک یہ جی جی پیسٹ اور گرم مسالہ اور سیری سب ایک جان نہیں ہو جاتے اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کرنی ہے پیاز ایک عدد بڑی سی پیاز لے کے اس کے چار پانچ پیچار پیسٹ کر دیں اور اس میں ڈال دیں گے ہم تو ویورز یہ بہت ہی مزے کی ڈش بڑھنے والی ہے ڈائٹ سیریز ڈائٹ والوں کے لیے یہ بہت ہی یم بنے گی یہ دیکھیں جی یہ ایک پیاز کے چار عدد پیسٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیں اب میں اس میں ایٹ کرنی لگی ہوں واتر تھوڑا سا واتر میں نے ایٹ کیا ہے تھوڑا اور کروں گی ایک وقت میں اتنا ڈال دوں گی کہ مجھے دوبارہ ڈالنے کی واتر ضرورت نہ پڑے تقریباً تین گلاس میں نے ڈالے ہیں اب اس کو دیکھیں جی یہ سوفٹ ہو گئی پیاز ہماری کافی دیر سے پک رہا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا اسے پکتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی پیاز ہماری اتنی سوفٹ ہو گئی ہے تو جب پیاز اتنی سوفٹ ہو گئی تو سیری بھی ہماری اتنی گل چکی ہے سیری کو ہم نے پکانا ہے بلکہ اس کا حلوہ نہیں کرنا تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین عدد سلائس کی ہوئے چیمارٹر چیمارٹر آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی کٹ لئے مجھے ایسے اچھے لگے میں نے ایسے کٹ لئے دو سے تین عدد چیمارٹر آپ نے کٹ کے اس میں ایڈ کرنے ہیں پھر تھوڑا سا ہاں سٹیٹ کریں گے ہم اسے تھوڑا سا سٹیٹ کرنے کے بعد پھر اسے ہم لڈ لگا دیں گے اس پہ اور اسے کور کر دیں گے پھر ہم اس وقت اسے کور کھولیں گے جب یہ تین عدد تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے یعنی ہماری سری تقریباً پکنے کو ہوگی تو پیاس تو ہماری سوفٹ ہوئی چکی ہے اب یہ تین عدد بھی سوفٹ ہونے لگیں دیکھیں جی یہ دھوہ دھوہ ہو رہا ہے بھائی ارے کچھ نظر نہیں آرہا ہاں جی ہاں جی دیکھا دیکھا یہ دیکھیں جی تیمارٹر ہمارے بہت سوفٹ ہو گئے ہیں بس ایک سپیچولا کی اس پہ پڑے گی بیک تو یہ میشی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہمیں اسے ہائی فلم پہ بھوننا ہے اس وقت تک جب تک ہمیں شوروہ ہمارا پیاز اور تیمارٹر کے ساتھ اچھا سا شوروہ نہ بن جائے تو ویو ویز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کوک فطرحانہ کی ڈائیٹ سیریز کی ریسیویز آپ کو پسند آئے تو لائک دیجئے اور شیئر کیجئے جن جن کو اس کی ضرورت ہو سب کو شیئر کیجئے اب اس میں ایڈ ہونے لگا ہے only salt کیونکہ ثابت گرم مسالہ اور جی جی پیسٹ ہم already اس میں ایڈ کر چکے ہیں salt میں نے ایڈ نہیں کیا تھا اب میں نے salt اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا یہ بہتی یمی بننے والی ہے سیری کیا آپ کھائیں گے تو اش اش کر اٹھیں گے دیکھیں جی اس کا شوروہ بہت اچھا سا میں اسے بھونتی رہی بھونتی رہی کافی دیر تک تاکہ اس کا شوروہ اور پیاس ٹیمارٹر سب ایک ساتھ میکس ہو جائیں کافی دیر بھوننے کے بعد مجھے اس کی اچھی سی گریوی میری ہے تو پھر وہ میں آپ کے ساتھ اسے جب ڈش آؤٹ کروں گی تو دکھاؤں گی تو ویورز تو اب ہماری یہ ڈش آؤٹ ہونے کی باری آگئے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہتی اچھی لذیذ سی سری بن کے تیار ہو گئی ہے ککوٹ رہانہ کی ڈائٹ سیریز کی ویڈاؤٹ آئل اللہ حافظ